بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سی پیک جس کو پاکستان کی تقدیر بدلنے کی بات کی جاتی ہے گیم چینجر کہا جا رہا ہے اور تاریخ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ وہ سی پیک کی صورت میں ابھی پاکستان موجود ہے سی پیک جہاں سے داخل ہوتا ہے ظاہر ہے وہ دروازہ بھی ہے اس کو کہتے ہیں گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان کے بغیر سی پیک کی کیا حیثیت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں تو گلگت بلتستان کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وزریعالہ گلگت بلتستان سے حفیظ الرحمان صاحب اور اس سے پہلے بھی جب وزریعالہ نہیں تھے یہ پریزینٹ تھے گلگت بلتستان کے اس سوالے سے جب ہم بات کرتے تھے تو ان کے ہاں بہت سے مسائل تھے آج دو سال حکومت کو ہو چکے ہیں حفیظ الرحمان صاحب نے کیا تک کیا ہے دو سالوں میں اور ان کی حکومت نے کیا کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے امن و امان کیا صورتحال ہے اور دو سال گزرنے کے باوجود جو ہے کیا عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں حفیظ الرحمان صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کیونکہ آئین کی بات کی جاتی ہے گلگت بلتستان کی جب بھی بات کی جاتی ہے اس حوالے تھوڑا سا انٹروڈکشن اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بعد سی پیک کے ظاہر ہے پاکستان کی تقدیل بدل رہی ہے گوادر جو ہے بلوچستان کراچی ہم نے دیکھا کہ چار سالوں میں امن بھی آیا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن وہاں پہ بھی قائم ہے اب کی صورتحال کیا ہے جی حفیظ الرحمان صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ نے جو انٹروڈکشن کروایا ہے سی پیک کے حوالے سے وہ آپ کا انٹری پوائنٹ ہے گلگت بلتستان میں سی پیک آنے سے پہلے سی پیک آنے کے بعد اور اس روڈ کے بننے سے پہلے روڈ کے بعد کی صورتحال پہ میں آپ کو کچھ گزارش کروں گا وہ یہی ہے کہ ایک ستر کی دیائی میں گلگت بلتستان میں یہ شہرہ کراکرم تعمیر کی گئی اور اس وقت چائنہ اور پاکستان کے حکومتیں مل کے اس سڑک کو بنایا اس سڑک کے بنانے سے پہلے گلگت بلتستان کے لوگوں کو اسلام آباد آنے کے لیے ایک مہینے کے سفر کرنا پڑتا تھا اور سمجھ لیں کہ اس وقت گلگت بلتستان کے عوام سٹون ایج میں تھے ایک سڑک نے وہاں پہ اتنی بڑی تبدیلی روڈمہ کر دی کہ گلگت بلتستان کی سیاسی تمدنی معاشرتی تعلیمی ہر لحاظ سے وہاں پہ بہتری آئی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں مسلم لیٹنون سے ہمارے لیڈرشپ کا یہی ویجن ہے کہ سڑک جو ہے وہ صرف ایک سڑک نہیں ہے یہ تمام تر ترقی اپنے ساتھ سمجھ کے لے کے جاتی ہے اور انفرسٹرکچر اور لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے تو کنیکٹیوٹی ضروری ہے تو آپ دیکھیں ایک سڑک نے گلگت بلتستان کے اندر معاشرتی طور پر معاشی طور پر اتنے بڑے اثرات ڈالے جو کے کیش تھی ماضی میں اب وہ پاکستان چائنہ اکنامک کوریڈور اس کا نام ہے اور الحمدللہ اب تو وہ پورا کوریڈور بننے جا رہا ہے سی پیک کو تھوڑا سا پاکستانی عوام کو بہت سے لوگ تو سمجھ گئے ہیں بہت سے دوستوں کو آج بھی شاید اس کی سمجھ نہیں ہے چونکہ ابھی تک بہت زیادہ اس پہ پبلکلی اس کے اندر کے صورتحال پر زیادہ باتیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک شورٹ ٹرم ہے ایک لانگ ٹرم ہے اور ایک میڈیم ٹرم کے منصوبے ہیں گلگت بلتستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے اس کا ملک بر سے رابطہ بحال رکھا جائے ہمیشہ کے لیے چونکہ سارے طرف پہاڑے پہاڑیں بہتر آزار مربع کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے اس میں دو پرشنٹ ٹوٹل زمین ایسی ہے جو قابل کاش کی جا سکتی ہے اور اس میں سے بھی عدی زمین ابھی تک بنجر پڑی ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پھر ایک ہی سڑک ہے جس کے ذریعے سے گلگت بلتستان جو ہے وہ ملک کے باقی حصوں سے اس کا رابطہ ہے وہ سڑک کسی ایولانچ سے دہشتگردی سے یا کسی زمینی آسمانی حالات کے وجہ سے وہ بند ہو تو گلگت بلتستان میں ہر صورتحال جو ہے ہر شعبے میں اس کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مریض رول جاتے ہیں سٹوڈنٹس رک جاتے ہیں ہماری ٹریڈ ساری رک جاتی ہے ایون سبزیاں جو ہے وہ کھانے پینے کیشیاں بھی شارٹ ہوتی ہیں تو ہمارا جو لیڈر ہے نوازشیب صاحب کا ویجن تھا گلگت بلتستان کو کم سے کم تھری ویل لنک دیا جائے ایک سڑک ناکافی ہے اس علاقے کو لنک کرنے کے لیے تو جس کے لیے انہوں نے اپنے ان چار سالہ دوار میں شروع کے دو سالوں میں ہی الحمدللہ بابو سر کو فرس کلاس سڑک جو ہے اس کی میٹلنگ کرائی یہ وہ سڑک ہے جو نوازشیب صاحب وزیراعظم تھے اس وقت شروع کرائی تھے یعنی سی پیک کے حوالے سے جو پروجیکٹس ابھی گلگت بلتستان کو دیے گئے ہیں یا ابھی جو کنسکشن وہاں پہ ہو رہی ہے آپ اس سے سیٹسفائے ہیں یا جو گائے بگائے ہم دیکھتے ہیں کہ پرینٹ اور ایکٹرونک میڈیا کی خبریں بنتی ہیں کہ وہاں کی لوگوں کے کچھ چھوٹے موٹے اتیار چلتے رہتے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے گلگت بلتستان کا ان کا رائٹ دیا جائے تو وہ کیا بات کرتے ہیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں دیکھیں ایک سڑک تھی کے کیچ اس وقت گلگت بلتستان ٹو وے لنک ہے یعنی ایک سڑک بند بھی ہو جائے تو مدوازل سڑک آپ کے پاس موجود ہے لیکن وہ آل ویدر نہیں ہے ایک ہمارا پلان یہی ہے کہ اس سڑک کو آل ویدر بنایا جائے اس سڑک کی وجہ سے جو دس پندرہ لاکھ ٹوریس گلگت بلتستان میں آتا ہے وہ بابو سڑک کی وجہ سے آتا ہے چونکہ آپ کے شورٹ ترین روٹ ہے خوبصورت ترین سڑک ہے تیسری جو ابھی سی پیک میں ہم نے ایک پروجیک اس کا اپنو کروا ہے گلگت گزر شندور چترال چکدرہ سوات یہ بائیس عرب کا منصوبہ ہے جو انشاءاللہ تعالی اسی سال شاید اس کا ٹینڈر شندر بھی ہو ٹھیک تو یہ جی بی کا تھری وی لنگ ہو جائے گا فور وی لنگ جو ہے ہماری خواہش ہے کہ ایک منصوبہ جس کی چائنیز اور کورین کمپنیز کو فیڈرل گورنمنٹ نے فیزیبلٹی کے لیے دیا ہے وہ گلگت سے لے کے مظفر آباد تک شونٹر پاس اسے کہا جاتا ہے وہ ایک ٹریڈیشنل پرانا روٹ تھا اس کو بحال کرنے کے لیے آج کل اس کی فیزیبلٹی ہو رہی ہے اگر وہ فیزیبل ہوا تو انشاءاللہ تعالی یہ سڑک بنے گی تو یہ فور وی لنگ ہو جائے گا یعنی جو علاقہ صرف کے کیج کے لیے لنگ تھا وہ آپ کے ان دو سالوں میں الحمدللہ ٹو وی لنگ ہو چکا ہے اب انشاءاللہ اگر ایک دو تین سال کے بعد یہ تھری وی لنگ ہو جائے گا اور اگر فیزیبلٹی بنی تو فور وی اب سی پیک کے حوالے سے جو شورٹ ٹرم پروجیکٹ ہیں منصوبے نہیں تھے سارے کے سارے آئی پی پیس تھے فوری طور پر بنانے والے تھے آپ کو بخوبی علم ہے کہ دس ہزار میگا وارڈ بجلی کے جو منصوبے سی پیک کے تحت پاکستان میں لگ رہے ہیں وہ سارے کے سارے آئی پی پیس پہ ہیں وہ بی ٹو بی ہیں اس میں جی ٹو جی کوئی پروجیکٹ نہیں ہے بی ٹو بی مراد یہی ہے کہ چینہ بزنسمن پاکستانی بزنسمن جوائنٹ ونچرز کرتے ہیں چینیز بینک ایکزیم بینک جو ہے ان کو لون دیتا ہے گورنمنٹہ پاکستان گرانٹی کرتی ہے اور اس پروجیکٹ سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ تھرو انٹی ڈی سی کے نیشنل گریٹ میں جو ہے وہ آپ نے سیل کرنی ہے ان سے آپ نے پیشل لینے ہیں تو گلگت بلتستان چونکہ نیشنل گریٹ سے منسلک نہیں ہے تو نیشنل گریٹ اور وہاں پہ ایک میگا وارڈ بھی ہم تھرمل یوز نہیں کر رہے ہیں سو فیصد ہائیڈرو بجلی یوز کر رہے ہیں اپنی پیداوار ہے تو ہمیں بھی کہا گیا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو ہم دو سو میگا وارڈ تین سو میگا وارڈ کا پاور بیس یا تو آپ کو یہ ہائیڈل یہ تھرمل پاور پاوس بنا کے دیتے ہیں وہ بجلی آپ کو گیارہ روپے میں یا دس روپے میں پر یونٹ جو ہے وہ آپ کو پبلک کو آپ کو بیشنی پڑے گی تو ہم نے اسے انکار کیا آپ نے کہا ہمارے خطے ہیں چونکہ چالیس ہزار میگا وارڈ کا پروٹنچل ہے ہم اپنے لوگوں کو سستی ترین بھیلی دینا چاہتے ہیں ہم آئی پی پیز کے تھو یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے دو پروجیکٹس ای پیکٹ میں آگئے ہیں جو جی ٹو جی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ اس وقت بی ٹو بی میں اب جی بی میں اکنامک ایکٹیوٹی اتنی نہیں ہے کہ وہاں اگر کوئی چائنیز آیا ہے انویسمنٹ کرے اور اس کے بعد اس کی انویسمنٹ کا اس کو ریٹرن مل سکے اس نہ تو اتنی پاپولیشن ہے وہاں پہ نہ تو اتنا کوئی راو میٹیریل فوری طور پر کوئی دستیاب ہے نہ تو وہاں پہ وافر مقدار میں بھیجلی اتنی ہے فیلحال تو یہ تین چیلنجز ہیں بزنس ایکٹیوٹیز وہاں ہوتی ہیں جہاں بہت بڑی منڈی ہو نمبر ٹو وہاں پہ یہی ہوتا ہے راو میٹیریل قریب ترین ہو تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں پہ ایسے انسینٹیوز آپ دے رہے ہیں خاص طور پر پاور کے شکل میں سستی ترین بھیجلی تو تینوں چیزیں اس وقت ہمارے لیے مشکلات ہیں تو اس لیے ہم نے جو اس میں چار پروجیکٹ سی پیک کے اندر ہم نے منظوری لی ہے وہ یہ ایک سو اسی میگا وارٹ کے دو منصوبیں ایک سو میگا وارٹ کے ایک اسی میگا وارٹ کا جس کی اس وقت فیزیبیلٹیز بن رہی ہیں اور پروجیکٹ اپروال ہو چکی ہے انشانلو تالہ اس کی ایگزیکیوشن کے لیے شاید ایک دو مہینے لگیں ہم اس پہ بعض اب تک کام شروع کر سکیں دو سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں اس سے پہلے بھی جب بات ہوتی تھی ظاہر ہے آپ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے تو آپ نے کہا کہ وہاں پہ ٹورزم ہے بہت کچھ ہے یعنی سٹینٹھ ہے گلگت بلتستان کی ظاہر ہے آپ کی حکومت میں سی پیک کا پروجیکٹ بھی سامنے آیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ایک بیک بون ہے گلگت بلتستان کی ایڈوکیٹڈ بھی ہیں جن کو مسائل ہیں پھر ہیلتھ کے وہاں بہت زیادہ ایشو تھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے لوگ وہ یہاں اسلامباد میں یا پیمز تک پہنچتے ہیں وہاں پہ سہولیات نہیں تھی تو دو سالوں میں ایسے کون سے پروجیکٹس لگے ہیں اور جو سی پیک کے واجہ سے نوجوانوں کو کہاں تک وہاں پہ ارجس کیا گیا دیکھیں جی جہاں تک سیاسی عمل ہے اور ایک منتقب حکومت دو سال میں جو ہے ووٹ کے ذریعے آکے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں نے ہر مسئلہ حل کر دیا ہے اس لیے ہے کہ ہم نے سسٹم وہیں ہے ایک سموت تبدیلی ہوئی ہے آہ ووٹ کے ذریعے سے اور نظام وہیں ہے ہم نے پہلی کوشش یہ کی ریسٹرکچنگ کی گلگت بلستان کی اس وقت بچہ بچہ جانتا ہے یعنی یہ حال تھا ہمارے اس خطے کا کہ پانچ عرب روپے آٹھ عرب روپے کا ٹوٹل بجٹ تھا جی بی کا اس میں پانچ عرب روپے خرش کیے بغیر فیڈرل گورنمنٹ کو واپس کیا جاتا تھا یہ تھی ہماری کپیسٹی یعنی جہاں پہ سڑک بنانے کی سنکڑ مواقع ہیں جہاں سکول بنانے کے مواقع ہیں بہت زیادہ ہیں یعنی آپ اپنا انویل پلان کا جو آٹھ عرب روپے ہے وہ آپ یوٹلائز نہیں کر پا رہے تھے ٹھیک تو ہم نے جو ری سٹرکچنگ کی علاقے میں الحمدللہ جس کی وجہ سے پہلے سال ہم نے ستر پرشنڈ بجٹ یوٹلائز کیا جو اس سال کے جو مالی سال جون گزرا ہے جی بی پورے پاکستان میں ٹھیک واحد آپ کے انتظامی صوبت تھا جس نے سو فیصد اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ یوٹلائز کیا یہ ہماری بہت بڑی اچیفمنٹ تھی صحیح اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے نواز شیف صاحب نے قائد محترم نے آٹھ بلین سے یعنی ستر سال میں جی بی کا بجٹ آٹھ بلین تھا نواز شیف صاحب نے ہماری اچیفمنٹ اور ہماری محنت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اٹھارہ بلین کر دیا جی بی کا فیڈرل پی ایس ڈی پی میں اکورٹ ٹوٹل ساڑھے تین ارب کے منصوبے ہوا کرتے تھے اس وقت جی بی کے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ایک سو ساتھ بلین کے منصوبے موجود ہیں جی بی کا سی پیک اس وقت نہیں تھا اب سو ارب روپے کے جی بی کے جو ہے وہ سی پیک میں سو ارب کے منصوبے ہیں اب جو انیشیٹیوز ہم نے لی ہیں گلگت بلکتستان میں شروع کے چھے مہینے میں نے ریسٹرکچنگ پر کام کے محکموں کی جو کپیسٹر بیلڈنگ ہے جو ان کے اندر اشلاحات لانے ہیں اب مجھے یہ بتاتے ہو خوشی ہے کہ جب ہم نے ذمہ داری سنبھالی تھی تو صوبے میں ایک یونیورسٹی تھی کوئی کیمپس نہیں تھا آج الحمدللہ صوبے کے اندر تین اور کیمپس یونیورسٹی کے بن چکے ہیں اور الحمدللہ جو بلتستان یونیورسٹی ہے ریسٹنلی اپرو ہو چکی یعنی صوبے کی دوسری یونیورسٹی وہاں پہ مہارے سے وجود جس کا چارٹر اپرو ہو چکا ہے جس کی پیشل آرٹ ہو چکے ہیں جس کا انشاءاللہ ہم اگلے ایک چا دو یہ یونیورسٹی کس جگہ پہ ہوگی یہ اس کردو میں بنے گی یہ بلتستان یونیورسٹی اس کا نامی بلتستان یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ خاص چونکہ تباہ ہوا تھا ماضی میں گزشتہ پانچ سال میں ایڈوکیشن میں ٹیچر کی نوکرییں بکی پور سترین ہمارے ریزنٹ تھا تباہی تھی صورتحال تو پہلی دفعہ ہم نے ایڈوکیشن کے اندر نٹی ایس کی اتھرو ہم ٹیچرز لے کے آیا ہے سکول میں سمیسٹر سسٹم ہم نے متعرف کروا ہے ونٹر اور سمر کی جو چھٹیاں تھی اس میں اصادی سے کوئی چھٹیاں نہیں دی بلکہ ان کو کیمپس میں ہم نے مصروف رکھا ڈی ایف آئی ڈی پنجاب گورنمنٹ اور اپنی بریٹش کانسل کو ہم نے انوال کے اپنے ٹیچر ٹریڈنگز کے حوالے سے پہلا سال ہے گلگت بلتستان کا جس میں جو بورڈ کے تین بڑی پوزیشنیں جو ہے وہ جی بی میں سرکاری سکولوں نے حاصل کی اور سکولوں میں اصلاحات اس حد تک ہم الحمدللہ لے کے گئے ہیں جس کا ابھی ریزلٹ آنا شروع ہوا ہے کہ پاکستان میں پہلا سوبہ گلگت بلتستان آبادی کے لحاظ سے ہمیں چونکہ یہ ایڈوینٹیج تھا ہم نے کلاس ون سے لے کے میٹرک تک اس سال بچوں کو کتابیں فری دی جس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک لاکھ ستر ہزار بچے تھے ہمارے سکولوں میں سرکاری سکولوں میں اس انسینٹیو کی وجہ سے ہمارے جو سکولوں میں بچوں کی جو انرولمنٹ ہے اس کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ اب سوہ دو لاکھ بچے گلگت بلتستان کے سکولوں میں یعنی ساٹھ ستر ہزار بچے ان ہو گئے اور اس کے علاوہ جو ہمارے فیڈل پبلک سیروس کمیشن سولہ سترہ کی جو پوسٹیں تھی پچھلے پانچ سال اس کو ختم کر دیا گیا تھا میں نے فیڈل پبلک سیروس کمیشن میں میں واپس آیا ہوں اس وقت ساڑھے سات سو گزیٹ اٹ اب سران کی جو پوسٹیں ہیں جو سولہ سترہ اٹھارہ انیس کی ساڑھے سات سو پوسٹیں ایپ پی ایسی سے ایڈوٹیز ہو چکی ہیں جن میں الحمدللہ ابھی تک میرے دو سو سے زیادہ صوبے کے نوزوان جو ہے مریٹ پہ اسسٹنٹ کمیشنر لگے ہیں مریٹ پہ جا کے وہ ڈی ایس پی بڑھتی ہو گئے ہیں مریٹ پہ جا کے وہ تحصیل دار بڑھتی ہو گئے ہیں لیکچرز بڑھتی ہو گئے ہیں یہ بھی ایک الحمدللہ تیسرا جو ہیلتھ ہے ہیلتھ چونکہ میں نے ہیلتھ منسٹری کسی کو نہیں دی ہے یہ منسٹری میں نے اپنے پاس رکھی میرا خاص پیشن تھا میرا شوق تھا کہ میں اس میں بہتری لاؤں یہ ریکارڈ پہ ہے کہ صوبے کے اندر ٹوٹل جو ڈاکٹرز کی پوسٹیں تھی وہ ساڑھے پانچ سو تھی اور موجود جو ڈاکٹر تھے صوبے میں ایک سو چھپن تھے آج الحمدللہ دو سال کے اندر ہمیں یہ خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ صوبے میں چار سو چالیس ڈاکٹر موجود ہیں ہمیں ایک سو دس ڈاکٹر یعنی ایک سو چوون سے ہم شروع ہوئے ہیں ٹھیک ٹھیک یعنی چار سو چوالیس کے قریب ہم پہنچے ہیں اور ہم نے وہ وہ سپیشلٹیز وہاں متعرف کروائی ہیں جو پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب آپ دیکھ لیں تیسرا ہے اس میں ہم نے پرائم منسٹر ہیلتھ سکیم شروع کی بلتستان کے چار ازلہ میں اور دیامر کے دو ازلہ میں جس میں نو لاکھ روپے تک کے مریضوں کو علاش معالجہ فری ہے اسلامباد کے ہسپیٹلز میں بھی پرائیویٹ ہسپیٹلز میں بھی چون سٹھ ہزار ایسے خاندان ہیں بلتستان اور دیامر میں جن کو اس وقت ہیلتھ پرائم منسٹر ہیلتھ انشورنس کارٹ ڈیلیور ہو چکا ہے وہ اسلامباد کے معروف ہسپیٹل ہو یا آپ کا پیمسو ان سب سے جو ہے وہ اپنا علاج کروائے ہیں کوئی بڑا ہسپیٹل گلگت بلتستان میں کیوں نہ بن سکا آپ کے سیون ڈیسٹرک سے جی میں آپ کو یہی عرش کر رہا ہوں کہ دوسرا ہم نے گلگت میں کیفڈیو کے شاہد مل کے انشورنس سکیم شروع کی الحمدللہ اللہ کے فضل ہے کہ جو کیپی گورنمنٹ تین سال میں ایک کیفڈیو کے ساتھ کام کر رہی تھی جس پروجیکٹ پہ انہوں نے تین سال لگایا ہم نے اس کو آٹھ مہینے میں کمپلیٹ کیا آج گلگت کے اندر الحمدللہ ہمارے چاروں ہسپیٹل انٹائٹل ہوئے ہیں ہم نے وہاں پہ بائیس ہزار خاندانوں کو گلگت ڈیسٹرک کے اندر ہیلتھ کارٹ اشو کیے ہیں جو صحت حفاظت کارٹ کے نام سے پہلے جیسے کچھ بہت سے ایسے مریض ہوتے تھے جو ہم دیکھتے تھے کہ وہ میلو سفر کر کے گھنٹو ہوتے تھے اس کے بعد یہ پیمز میں یا اسلامباد راولپنڈی کے مخصف ہسپیٹل میں جاتے تھے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے میں سمجھتا ہوں کچھ کم ہوئے ہیں آپ دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو ارش کروں گا کہ پورے صوبے میں ایک امرائی کی مشین نہیں تھی حکومتیں رہی انہوں نے پانچ مچ کروڑ کی گاڑییں بھی خریدی ہیں اپنے لیے لیکن ایک امرائی کی مشین نہیں خریدی ایک امرائی کی مشین کے لیے میرا غریب آدمی جو ہے ڈاکٹر اس کو لکھ دیتا ہے کہ آپ امرائی کر رہا ہے وہ اسلامباد کے سفر کرتا ہے چار مریض کے ساتھ اٹینڈن آتے ہیں دو لاکھ روپے میں پڑتا تھا اس کو ایک مریض کے لیے ایک امرائی کے ٹیسٹ میں نے پنجاب گورنمنٹ سے ریکویش کی میں آپ کے پروگرام کی تھوش شہباز شریف صاحب کے شکریہ ادا کرتا ہوں پنجاب کے عوام کے شکریہ ادا کرتا ہوں چیک انہوں نے چالیس کروڑ روپے کی انویسمنٹ کی گلگت بلتستان کا فس شہباز شریف ایم آرائی سینٹر اس وقت فنکشنل ہے اور الحمدللہ ابھی انقریب شہباز شریف صاحب اس کو افتتا کرنے آ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی کنٹیبویشن پنجاب گورنمنٹ کی رہی پھر ہسپتالوں میں جو میڈیسنس تھے پانچ کروڑ روپے پورے صوبے میں ٹوٹل ہسپتال کے جو ہے میڈیسن کے جو بجٹ تھا ہم اس کو چالیس کروڑ پہ لے کے گئے ہیں اور اسی طرح آپ نے ٹوریزم میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کہتے تھے کہ پوٹنچل آج الحمدللہ ہم نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اس صوبے میں ہوتل میرے حکومت مسلم لیگ کی حکومت آنے سے پہلے لوگ ہوتل توڑ کے مارکیٹیں بنا رہے تھے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور بجلی کا بل دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے آپ کے ہوتل کے مالکان آج الحمدللہ اس صوبے کے اندر وہ ہوتل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پندرہ سال کا اپنا جو لاس تھا وہ پورا کیا ہے اتنا بزنس آیا ہے جس صوبے میں پچاس سال میں ٹوٹل ڈائلک ڈومیسٹک ٹوریسٹ آیا ہے اس صوبے میں ابھی اس وقت سال میں پندرہ لاک ٹوریسٹ آ رہا ہے تو یہ آپ کی جو ہے وہ آلڑی انڈکیٹرز بتا رہے ہیں ایک سال میں ایوریج سو نئے ہوتل بن رہے ہیں تو ہر ہوتل سے کم سے کم پچاس لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اب ہم نے جو یوت کو بہتر سے بہتر ان کو اکومڈیٹ کرنے کے لیے پہلی دفعہ چیف پنیسٹر انٹرسٹ فری لون سکیم ہم نے شروع کی جو اس وقت الحمدللہ ایک بلین سے زیادہ پیسہ ہم نے ستر اسی ہزار روپے تک کا لون جو ہے وہ اخوت کو ہم نے وہاں لے کے گئے ہیں اپنے صوبے میں الحمدللہ سو فیصد اس کے ریٹارن ہے اور ستہ سٹھ ہزار نوجوانوں کو اس کرزے کے اس اس پورے نظام میں جو بلا سوت کرزہ ہے اس میں الحمدللہ ہم نے شامل کیا پرائم منسٹر یوت لون سکیم شروع کی ہے جس میں ابھی تک ساڑھے پانچ سو سے زیادہ خاندانوں کو وہ سکیم ہم اس کے تحت لوگوں کو کرزے دے چکے ہیں اور اسی طریقے سے ابھی ایک اور پرائم منسٹر کی سکیم ہے جو سات لاکھ روپے تک ہم کرزہ ہسنا دے رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ اپنا چھوٹا سا کوٹیج یا ہوتل بنائے اور وہ اپنے جو کسٹوں میں وہ پیسہ ابھی سٹنٹ کیا ہے گلگت بلدستان کی جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو بزنس مین ہے چھوٹا بزنس مین ہے اس کو جیسے آپ کتا رہے ہیں کہ آپ لون بھی وہ وہاں پہ دیا جا رہا ہے اور اس طرح کی جو دیفنیلی جب سی پیک وہاں موجود ہے وہاں پہ ایک دروازہ کیونکہ مین تو گلگت بلدستان سے تمام روٹس آئیں گے تو اس سے کتنی پرسنٹ جو آپ کی یوت ہے وہاں پہ یا جو مزدور ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھتے ہیں کہ اب ففٹی پرسن سے زائد یہ ففٹی پرسن اٹلیسٹ آبادی ہوتی ہے خواتین کی بھی خواتین کے حوالے سے آپ کے کیا اقدامات کی ہیں ابھی تک دیکھیں تقریبا ہمارے تو سارا معاشرہ میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یقیناً نوزوان کا ایک رول ہے اور اس میں چاہے وہ ہماری فیمیل ہو مہل ہو دونوں کا اپنا ایک رول ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ خواتین کو وہ مواقع دیے جائیں جہاں پہ وہ آزادی سے اپنا کام کر سکے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مجھے ایک ایڈیا آیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے صبح میں کہیں پہ بھی نیچرل فول تو موجود ہیں لیکن آپ کسی بھی ہسپیٹل یا کسی کالیج کہیں جائیں گے تو آپ کو گلدستے نہیں ملیں گے فریش فولوں کے آپ مریض کو جب ملنے جاتے ہیں اسپتالوں میں تو اس کو تھنڈے جوس کے ڈبے لے گئے جاتے ہیں اور مریض کو بیمار کر گیا تھے تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ ہمارے یہاں پہ جو ہے فلوریکلچر پہ کام کیا جائے اس صبح میں پھول اگایا جائیں اور ہر اسپتال ہر بھی آئی پی جگہ کے باہر جو ہے پھولوں کے گلدستوں کی دکان ہو اور وہ پھول تر و تازہ لوگوں کو ملے تو الحمدللہ ایک سال میں ہم نے اس کو ممکن بنایا اس وقت ہم چالیس کنٹینر ٹیولپ جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ٹیولپ جو ہے وہ ہائی لینڈ سے آپ منگواتے ہیں اس کے جو بلب ہے ٹھیک اور میں نے لاہور کی ٹیم کو دعوت دی اس نے ہمارے صوبے کو دیکھا کہا کہ یہ ٹیولپ صرف پاکستان میں کہیں بن سکتا ہے اب اس وقت چالیس کنٹینر ٹیولپ ہم لاہور بیٹھ چکے ہیں ٹھیک اب اس میں مجھے خاص ہوگی چھوٹی سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ پس آتے ہیں اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو خواتین کے حوالے سے جو گلگت بلدستان میں مسلم لی نون کی حکومت جب آئی ہے اس نے جو رول پلے کیا پھر جو کیا خواتین کتنی پرسنڈ میں موجود ہیں گلگت بلدستان کی جو آپ کی اسمبلی ہے اس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ گلگت بلدستان کی جو سٹینٹ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ٹیلنٹیڈ لوگ میں موجود ہیں ان کے لیے مواقع کتنے پیدا ہوئے ہیں ابھی دو سالوں میں ایک پریک کے بعد اس پر بات کریں